خبروں معاقی بڑھیں گی بیتی 21 تاریخ و غازباد کے ویپاری بھون گویل کو اگلات ویکٹیوں کے دوارہ ایک بند لفافہ بھیج گیا جس میں دو کروڑ روپے کے رنگداری مانگی گئی تھی جس میں فروتی کے رقم نہ دینے پر ویپاری اور اس کے بریوار کو جان سے ماننے کی دھمکی دی گی جس کے مدد نظر غازباد کے سیحانی گیٹ پولیس نے مقدمہ پنجھ کرتے ہوئے پانچ ٹیموں کا کٹھن کیا تھا جس میں سیسی ٹی وی فوٹیس پال لوکل انپوٹ انٹیلیجنس اور مخبر کے سوچنا پر ویپاری سفروتی اور رنگداری مانگنے والے آلمگیر اور دانش کو گرفتار کیا گیا ہے غور طلب ہے کہ ابھیوک تو آلمگیر اور دانش پتا پتر ہیں چیانی گیٹ تھانا پولیس اور سوارٹ ٹیم نے دو کروڑ روپے کی رنگداری مانگنے والے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے سار موجود ہیں ڈی سی پی سٹی کور گیانینجے سنگھ سے بات کریں گے سر دو کروڑ کی رنگداری اور پھر دو آروپی کی گرفتاری کیا کہیں گے راجیس گویل جی یہاں کے بیپاری ہیں جو کی ڈائیمنڈ کی جویلی بناتے ہیں ساتھی ساتھ ان کا الیکٹرک پینل بنانے کا بھی ان کی کمپنی ہے تو اس کمپنی میں ایک برکتی کام کرتا تھا اور عالمگیر نام کا اور اس کا ایک دانیش ہے ان دونوں لوگوں نے ایک پتر لکھا اور ان کی آرثی کی سٹی کچھ دینی یہ تھی ان لوگوں نے ایک پتر لکھا دھمکی بھرا کہ دو کروڑ روپے میرٹ روڈ پر پلیر نمبر دو سو چھپن کے پاس دو سو چون کے پاس وہاں رکھ دینا نہیں تو ہم تمہاری پتنی کی حتیہ کر دیں گے اس کے بعد تمہارے بیٹی کی حتیہ کر دیں گے اور تم کو چھوڑ دیں گے دنیا کو بتانے کیلئے کی بھائی رنگداری نہ دینے پہ میری پتنی کہتے ہو گئی اور بیٹے کہتے ہو گئی اس طرح سے ان لوگوں نے ہم سے اس پتر کو لے کر کے سمپر کیا اس پر خیار درش کرایا گیا اور پوری ٹیمیں لگائی گئیں اس پر سی سی ٹی وی پوٹیز لوکل انپورس اور جو انٹیلیجنس ہم لوگ کی گیدر ہوئی اس کے آدھار پر ہم لوگ اس کے گھر تک پہنچے اور پوست آج میں اس نے بتایا کہ میرے اوپر لون بہت زیادہ تھا اور قریب نبیہ ہزار میرا گھر بھگنے والا تھا اور میں ان کیا کام کرتا تھا انہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن انہوں نے مدد نہیں دی اس لیے میں نے یہ پلان کیا کہ ان سے جو ہے رنگداری مانگیں گے اور اپنے لڑکے سے بول بول کر کے اس نے وہ تحریر لکھوائی اور ان کے دکار میں ڈال دیا بات میں جب اس کو پتا چلا کی سفید رنگ کا کپڑا بادھنے کے لیے اپنے گھر پہ دیا تھا کی سفید رنگ کا کپڑا بادھ دینا اگر تم کو پیسہ دینا ہوگا اور جب اس نے دیکھا کہ وہاں سفید رنگ کا کپڑا بادھا گیا ہے اس کے پاؤں تلے جمین کی سک گئی اور وہ ڈر گیا اور وہ بھاگنے لگا لیکن پولیس کی ٹی میں لگی ہوئی تھی انہوں نے اس کو کیپچر کیا اس نے اپنا جروع قبول کیا اس سے جیل بھی جا جائے گا کسی فلم سے بھی انسپریشن ملی ہے دونوں کو اور تب یہ کام کریں پوچھنے پہ بہت پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ سی آئی ڈی دیکھ ہم دیکھتے تھے اور اس کے لوگا کچھ فلموں کو بھی اس نے دیکھا تھا جس میں اس طرح کچھ ڈسٹانٹ اس کے سامنے آئے تھے اس نے پیرنا لے کر کے کام کیا تھا اچھا سر آروپی نے بتایا کہ چھوٹی رقم جو کرزداری کی تھی اور اتنی بڑی رقم کا یہ کرنا آروپی کو دراصل کوئی ابھیست اپرادی نہیں تھا اور اس نے پہلی بار اس طرح کا جرم کیا ہے اور اس کو پتا نہیں تھا کی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو جو سمجھ میں آتا گیا وہ اس نے اپنے بیٹے کو بول کر کے لکھوایا ہے اور اس کے بعد اس کی گرفتاری سر آخری سوال دو کروڑ کی رنگداری بڑی چیز ہے یوں کہیں کی پولیس کے لیے کتنی بڑی چنوٹی تھی اس پورے معاملے کا بہت سنبیدن سیل ماملہ تھا ایک بیعپاری کے ہتیاں کی دھمکی اور اس کے پریوار کے ہتیاں کی دھمکی دو کروڑ کی فیروتی یہ بہت سنسنیک ہیج بھرا پرکرن تھا اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگوں نے اس چیلنج کو لیا تھا اور ان کی سرکشہ کے لیے بھی ہم لوگوں نے الگ سے نجام کیا تھا کہ جب تک اس کٹنا کنا اور اس میں پوری طاقت کے ساتھ ہماری پوری ٹیمیں سوات ٹیم ہماری اور سیانی کی پولیس یہ سب لوگوں نے پوری طاقت ہم لوگوں نے جھوک کر کے اس گھٹنا کناورڑ کیا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں ڈی سی پی سٹی جنہوں نے بتایا کہ اس گھٹنا کا سفل اناورڑ کیا گیا ہے لیکن پہلے یہ گھٹنا کا سفل اناورڑ میں پڑی مشاکت کرنی پڑی کیونکہ جو ویپاری تھا اس کو بھی سرکشہ پردان کی گئی ساتھی ساتھ ان کی ہتیا کا جو دعویٰ کیا گیا تھا جس پتر میں وہ ایک بڑی چنوٹی تھی اور چنوٹی کو پورتیا پولیس نے گم بھیڑتا سے لیتے ہوئے ان آروپیوں کو فلال گرفتار کیا جنہیں جیل بھیجے جا رہا ہے گازے باز خبر میں آگے بڑھیں گے نویٹا کی سن پرامے عوید